اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب جی میرا بلوگ ناشتے سے سٹارٹ ہو رہا ہے ناشتہ اور کھانا آج ہم نے ایک ہی کر دیا آج ہم نے رات کے جو چاول اور ڈال بچی تھی وہ کھائے ہیں تو انایا بھی شوق سے کھا لیتی ہے دال چاول تو میں نے کہا میں بھی وہی کھا لیتی ہوں بس جی ناشتہ کر کے پھر یہ میں پاکستان سے جب واپس آئی تھی تو ساغ لے کے آئی تھی اپنی بہن سے کہا تھا کہ مجھے ساغ فریز کر دیں بوائل کر کے تو انہوں نے مجھے ساغ کر دیا تھا بنا کے دے دیا تھا تو بس اس میں تھوڑی مرچیں آتے ہیں تو میں نے سوچا اب کیا کریں کیونکہ رافت تو بالکل بھی مرچیں نہیں کھاتے تو بس پھر میں نے ان سے اپنی بہن سے اور امی سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ اس میں آپ پالک شامل کر لیں تو یہ صحیح ہو جائے گا پھر میں پالک لے آئی تھی پالک لاکے میں نے پالک شامل کی بوائل کر کے رکھی بوائل کرنے کی رکھتی ہے جب یہ بوائل ہو جائے گی تو پھر میں اس میں یہ ساغ جو ہے وہ شامل کر دوں گی یہ پالک میری بوائل ہو گی تھی پھر میں نے اس میں ساغ شامل کر دیا ساغ میں نے پورا نہیں شامل کی آدھا شامل کیا کیونکہ دو گھٹی پالک تھی چھوٹی در چھوٹی پالک گھٹیاں ملتی ہیں پالک کی تو پھر میں نے آدھا شامل کیا کیونکہ پورا ڈالنے سے زیادہ سپائسی ہو جانا تھا ہمارے لئے دو تو ہم لوگ ہیں تو آدھا ہی کافی تھا اس میں پالک ڈال کے تو بس ہی اس کو ہم نے پہلے اچھی طرح آپس میں دونوں کو بھون لیا پیاز اور ساغ کو تو اس کے بعد میں نے اس میں ڈال دی تھی اور پھر میں اس کو ساغ کو گرائنڈ کر لوں گی میں تو الیکٹرکس بلینڈر سے بلینڈ کر لیتی ہوں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو دوسرے ہاتھ سے کرتے ہیں تو میرے میں تو اتنی طاقت نہیں ہے کہ میں ہاتھ سے کروں میں تو آسان کام کرتی ہوں کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں پڑتا کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں جی ٹیسٹ میں فرق پڑ جاتے ہیں مجھے تو بالکل کوئی ٹیسٹ میں فرق نہیں لگتا بہت مزے کا بنتا ہے تو بس ہی میں میں نے اس کو گرائنڈ کیا گرائنڈ کرتے ہیں اور پھر آپ سے ملتے ہیں بس ہی ساغ گرائنڈ ہو گیا تھا تو اب ٹیماتر لیسن اور اڈر کا ترکہ رہ گیا ہے جب لیسن اور اڈر سے بلان ہو جائے تو اس نے چھوٹے چھوٹے جیتے کے ٹیماتر ڈال دیں ٹیماتر ڈال کے اس پر چی طرح بھونے اور تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کو ڈھک دیجئے گا تاکہ یہ ٹیماتر نرم ہو جائے جب نرم ہو جائے تو پھر اس کو اچھی طرح آپ نے بھون لے لے کہ اوائل میں یہ اچھی طرح مکس ہو جائے چلیں 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 ترکہ لگتے ہیں پھر آپ سے ملتے ہیں ترکہ لگ گیا تھا پھر میں نے کہا آٹا کون ہو از یوشل آپ لوگ کو پتے ہیں آٹا میں بہت سان طریقے سے گونتی ہوں آٹے کے گون کے اس کو دس پندر منٹ کے لیے پھر میں چھوڑ دیتی ہوں چھوڑنے کے بعد یہ دیکھیں آٹا کتنا اچھا ہو جاتے ہیں پھر بس اس کو دو ہاتھ مارے اور آٹا ریڈی ٹن 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 یہ دکھاؤ آپا آپا ٹن 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 tear ٹن ۚ او ہات ہیں ٹن nem ٹھن ۚ ۚ او ہاتھ ہے ن� ٹتھر ۖ ہاتھ ہے ٹن ۚ ذری، دیتrat ٹن ۚ ۚ ۚ ٹ ن ۚ ۚ زیر گ Krypt یہ واقع ہے جگا؟ جگر گر جگر 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 کہ جگر آنایا ہے ہا رہے ہو سمر بھی ambras نسلام سے انائے کو انائ better کرنا تھا چلیں انایا کو ریڈی کرتے ہیں یہ بیکھی جی انایا اور میں جا رہے ہیں پارک آپ لوگوں کو بتا ہے ہماران میں آج کل بہتر بہتر چل رہا ہے تو ہم نے کلے پارک چلتے ہیں انایا کو دیکھیں let's go یہ جی ہم سیل اور کوٹ سٹاف آئے ہیں یہاں سے انایا کے لیے کچھ جیلیس وغیرہ لیں گے توفیا وغیرہ لیں گے اور پھر ہم چلیں گے انایا آپ ہیپی ہیں ہیپی ہیپی بس یہ ہم پارک آگئے تھے پارک آگے کافی بچے آئے ہوئے تھے تو جگہ نہیں ملینہائی دلتر ویبدیلی بس جی پھر انایا کو جھولا فارغ مل گیا تھا انایا نے جھولا لیا جھولا لیتے ہی ساتھ انایا کو جوس پہ مل گیا کسی نے بچوں کو جوس پہنٹے تھے تو انایا نے ساتھ جھولے میں پیٹ کی جوس پہ انچوائے گیا بس ہی ہماری امان میں جو رہتے ہوں گی یہی ایکپیویٹی ہوتی ہے پارک چلے گئے مال چلے گئے چلے جی پھر ملیں گے اپنے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ مال چلے گیا